افرام ترازی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ صفائی نصب ایمان ہے قرآن شریف میں حدیث میں اسلامی اسٹری میں جہاں جہاں آپ دیکھیں صفائی کے بارے میں بہت سے آپ کو حدیث ملیں گے بہت سی باتیں ملیں گے اور اس کو ایمان کا جو ہے آدھا عصہ قرار دیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس وقت انسان کامل ایمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جسمانی روحانی صفائی کا خیال نہ رکھے اور ہماری اسلامی تعلیمات ہیں حدیث میں اس میں جو ہے ایسا ذکر کیا گیا ہے آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے بغیر صفائی سترائی کے اب صحت صحت ایامہ وہ ہر حکومت کا فرض ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے لیے ان کی صحت ایامہ کا جو ہے بندوست کرے اور حکومت بلوچستان جو تقریبا آٹھ نو دس مہینے ہو گئے ہیں یہاں پہ صحت کا جو ہے بڑی ہماری کوششیں ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت تک ایک کامیاب حکومت نہیں ہو سکتی جب تک لوگوں کو بنیادی سہولت نامل ہے جس میں سارفیرس تھے تعلیم صحت پبلک ہیل باقی سڑکیں وڑکیں باقی جو ضدویات ہیں اس حوالے سے ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ ہم بلوچستان نے صحت کے حوالے سے ایک ایسا نظام وضع کریں جس میں شہریوں کو زیادہ سے زیادہ صحت کی سہولیت ملیں اب یہ ہمارے پانچ ہسپٹلز ہیں جن پہ ہم کافی بجٹ دے رہے ہیں ٹوٹل مجموع بجٹ چوبیس روپیر بلوستان صحت کے لئے اور اسی طرح ہمارے ڈیوچ کیوز ہیں اسی طرح ہمارے آرش سیز ہیں اسی طرح ہمارے بیوچ یوز ہیں ہماری اس دفعہ ایک نئی ٹرنڈ متعرف کرا رہے ہیں کہ ہم ان کی بجٹ کو ڈیوال کر رہے ہیں اگر کوئٹا کے پانچ ہسپٹل ہیں تو ہم ہماری کوشش یہ ہے کہ اسی طرح ہمارے ڈیوچ کیوز کے جو پروگرام ہیں ان کو بھی ہم ڈیوال کر رہے ہیں ہمارے آرش سیز کو بجٹ دے رہے ہیں تو اس سے ڈیفنیٹلی ایک بہتری ایک ایمپرویمنٹ آ جائے گی اسی طرح کوئٹا میں ایک لانگ اویٹڈ ایک ڈیمانڈ ہے لوگوں کی کینسر آسپیٹل کی پروسطان میں بدقسمتی سے کینسر کی مرض جو ہیں زیادہ ہیں اکثر بیشتر آپ نے سوشل میڈیا میں دیکھے ہوں گے کہ لوگ مختلف اوالے سے مختلف لوگوں کے لئے کمپین کر رہے ہیں تو شوکت خانم کی کلابوریشن سے ایک کینسر آسپیسل کا بھی یہاں پہ اسٹیوشمنٹ ہو رہی ہے اسی طرح کاؤڈی آسپیٹل کوئٹا اس کے لئے بھی زمین وغیرہ ایکوائر ہو گئی ہے وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گی تو کہنے کا مراد یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو بہتر سے بہتر سہولت دیں گو کہ چیزیں کافی حد تک خراب ہو چکی ہیں اب اب میں بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ایک مثالی چیزوں کو ہم مثالی بنا رہے ہیں لیکن ہماری کوشش ہے کہ کچھ نہ کچھ بہتر ضرور آئے یہاں پہ بدقسمتی سیبلستان میں جو علمیہ رہا ہے وہ یہاں پہ لیک آف پلاننگ کرپشن اور بہت سے ایسے عوامل ہیں جن کی ایسے لوگوں کو بنیادی سہولتیں مہیا نہیں ہوئی ہیں تو دو تین فیز میں ایک تو یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم لیجسلیشن پولیسی میکنگ ہم چیزوں کو بہتر کریں کہ وہ لو فالز وہ بلیک ہالز جو پہلے تھے ان کا جو ہے وہ صدباب ہو اور ایک پولیسی کے تحت چیزوں کو آگے بڑھائیں دیکھیں انڈویجوال میٹر نہیں کرتا انڈویجوال چینج ہوتے رہتے ہیں اور کسی کی جو ہے اپنی سلاحیت ہے اپنی انٹیگریٹی ہے اپنا ویجن ہے لیکن جہاں ایک مضبوط پولیسی ہوگی تب جا کے یا اس کو پہ پولیسی کے طرح کوئی اپلیمنٹیشن ہوگی تب جا کے آپ جو ہیں ایک نظام میں بہتری محسوس کریں گے ہمیں ہماری جو کوششیں تھی تو ہیں اس کے ساتھ جو وینس ایف ہے وینڈی پی ہے اور باقی انٹرنیشنل اورنیزیشن ہیں انہوں نے بھی کافی مدد دی ہے ہماری چائل نیوٹریشن پرگرام تھی وہ پہلے چھ ڈسٹکوں میں محدود تھا اس کو ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں پلوستان کی جتنے بھی ازلہ ہیں سب میں اور اس میں ہماری پاس ڈانرز بھی ہیں یونس ایف شاید بنید کر رہا ہے وائل بینک کوئی نئی پی سی ون شاید بنی ہوئے وہ بند کریں گے لیکن یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کوشش کریں اس طرح آپ دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا میں بہت سے امراض ختم ہو چکے ہیں جس طرح پہلے میں بھائی نے فرمایا کہ ایران میں ملیریا نہیں ہے اسی طرح پوری دنیا میں تقریباً سوائے دو تین ملکوں کے پولیو کیسز نہیں ہوتے پولیو کا بلکل خاتمہ اس کے وائر سے خاتمہ ہو چکا ہے لیکن بدقسمتی سے ہماری لاکھ کوشش کے باوجود ابھی بھی امام ملوستان میں باقی ایریاز میں ملک کیسز رپورٹ ہوتے ہیں کہیں کہیں پہ یہ رپورٹ ہیں کہ جی ریفیوزل ہے اب یہ ہمارا کہیں پہیں کہیں کہیں لوگ یہی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ کہتے ہیں کچھ میں سب کی بات نہیں کر رہا کہ جی یہ پتہ نہیں کیا کوئی سازش ہے یا کس طرح ہے وہ ابھی تو شاید وہ کافی تعوان کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے علماء کرام کو آگے آنا چاہئے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کی زندگی جو ہے اگر مفلوز ہو جائے تو یہ قتل کے مترادف ہے اگر ہم کوئی چیز بہتر کر سکتے ہیں یا ہماری وجہ سے کوئی چیز بہتر ہو سکتی ہے تو ہمیں سب کو اپنا کردہ ادا کرنا چاہئے ہمارے علماء کرام کو ہمارے مشران کو ہمارے واجہوں کو نوٹیبلز کو یہ سب کا فرض ہے کہ ہم ایک اویرنس لوگوں میں لے آئیں تاکہ لوگ وہ آکے پولیو کے خلاف مہم چلائیں اسی طرح ابھی ثربت اور گوادر میں ڈنگی کے کیسز جو ہیں وہ ریپورٹ ہوتے رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے ڈاکٹرز اور ٹیکنیکل لوگ زیادہ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ صرف اس کو خاتمہ حکومت کے بس کی بات نہیں ہے حکومت زیادہ سعولیات فران کرے گی لیکن اس کا جو سب سے جو مین انسر ہے وہ پبلک آئرنس ہے اگر حکومت نے فوگنگ کرا دی تو فوگنگ سے ماحول پہ برے اثرات پڑتے ہیں اس کا خاتمہ اگر اس کے دیکھیں تو ٹوئنٹی پرسنٹ فوگنگ پہ ہے لیکن ایٹی پرسنٹ جو ہے لوگ جو ہیں اپنے گھر میں جو پانی استعمال کرتے ہیں اس کو ڈھام پہیں اس کی جو لارو سائیڈنگ ہے مختلف پونٹز ہیں اس طرح کی چیزیں ان کو جا کے وہ لارو سائیڈ کریں یا نشاندی کریں جو اپنے طریقوں کر سکتے ہیں یا لوگوں میں یہ اویرنس پھیلائیں کہ ڈنگی کا سدباب اس اس طرح سے ہو سکتا ہے یا ماسکٹ ہو نیٹ ہے اس کا استعمال ہو تو تب جا کے ان بیماریوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور چونکہ ہم ایک اسلامی ملک مسلم ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے تہیں اپنے علماء کرام بشک ہوں یا باقی ہمارے اکابرین ہوں وہ ارک کوئی اپنا اپنے تہیں کوئی فتوہ دے یا کوئی مسجدوں میں اعلان کریں کہ یہ بیماریاں ہیں تدابیر اختیار کرنی ہے یا استعمال کرنی ہے تب جاکے ہم اس معاشرے کی جو سہت ہم آئے اس میں کوئی بہتری لا سکتے ہیں میں خیر باتیں تو بہت زیادہ ہیں اور افتاری کا بھی ٹائم نزدیک آگیا ہے میں جی میں جہے آپ متنظمی متوزنی تھا اور باقی سب کا شکریہ دا کرتا ہوں پر نمز تینک اور اللہ کی فضل سے دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح مجھ میں انرجی تھوڑی بھی نہیں بچی آپ لوگوں میں سننے کی نہیں بچی ہے مجھ میں بولنے کی نہیں بچی ہے لیکن کوشش کریں گے کہ توڑی بہت بات کر لیں ٹاپک کی اوپر جس کیلئے ہمیں بلائی گیا ہے اس اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے اس مقصد کا ایک تو چلے ہم سوشل مقصد یہ کہیں کہ ہم گیٹ ٹوگیدر کریں ایک دوسرے کو سنن لیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں بات کریں لیکن اس سے اٹھ ہم نے بزا خود یہ چیز میں نے اب ضرور کیا ہے کہ ہم یہاں جو چیز سنتے ہیں پھر جب واپس اپنے اسٹیشنز پہ جاتے ہیں اپنے جگہوں پہ جاتے ہیں کوئی مسجد چلا جاتا ہے کوئی سکول چلا جاتا ہے کوئی اپنے گھر میں کوئی معلی میں ہم پھر ان چیزوں پہ فردر بات نہیں کرتے مجھے یقین ہے کہ آج آپ نے ڈاکٹر اتاو رامان کی تقریر بہت اچھی طرح سنی انہوں نے انتہائی زبردست باتیں انہوں نے بہت زیادہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جو بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں دی لیکن وہ یقین محکم سے کہ آپ جب یہاں سے نکل کے جائیں گے آپ چیزوں کو آگے کوٹ نہیں کریں یہ آپ نے سن لیا یہ ہی آپ نے دیکھ لیا اور یہ سارا مسئلہ لگا یہ نہیں میسیجز کمیونکیٹ ہونے چاہیے اچھے میسیجز آگے کمیونکیٹ ہونے چاہیے سوسائیٹی میں جانی چاہیے آپ کے فیملیز میں جانی چاہیے آپ رشتہ داروں میں بیٹھتے ہیں آپ عزیز وقار میں بیٹھتے ہیں دوستوں میں بیٹھتے ہیں کہ آج ڈاکٹر اتاو رامان نے یہ بات کہ ادھر آ کے دیکھیں آپ میں جو لوگ تھوڑے بہت پڑے لکھے ہیں وہ سرچ کریں گوگل میں سرچ کریں وہ بکس اٹھا لیں وہ دیکھ لیں گے ایک بات کی اس پہلے افغانستان میں کام کرتا تا تو میں انتہائی ایران تھا وہاں کی سسٹم کو دیکھ کر پاکستان میں ہلتھ کے سسٹم کو دیکھ کر اور ہلتھ کے ساتھ عوام کے شعور بھی دیکھ ہلتھ افغانستان میں میں جب بھی جمعہ کے نواز کے جاتا تھا تو امام مسجد یا لیٹر آیا ہوتا تھا اس لیٹر میں لکھا ہوتا تھا کہ میزلز کا کیمپین اس تاریخ سے اس تاریخ سے تک ہیں آپ اس کے اوپر بات کریں تاکہ فاوائد کے بارے میں عوامہ کو آگائی ہو اور وہ پہلے سے جو ہے سینسٹائز ہو جائے کہ کس تاریخ کو یہ کیمپین ہو رہی ہے تاکہ اس کیمپین کے لیے اپنے بچوں کو تیار رکھ سکیں اور ویکسینیٹ کرا سکیں اسی طرح الٹ ایڈوکیشن ریلیٹڈ ایشیوز کے اوپر وہاں وہاں کے علماء وہاں کے خطیب وہ بات ہی کرتے تھے گھنٹا گھنٹا اس کو اوپر ڈسکشن کرتے تھے بات کرتے تھے لوگوں کو آویر کرتے تھے اس کے بعد جمعہ کی نماز ہوتی تھی تو مطلب میں جب وہاں پہ بیٹھ جاتا تھا اس جمعہ کی نماز میں مجھے مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ میں چلیں ایک میڈیکل ویگرانڈ سے میں شاید تھوڑا بہت سمجھتا ہوں چیزوں کو لیکن میرے اردگرد جو لوگ بیٹھے ہیں وہ مجھ وہ بہت زیادہ انٹرسٹ لے کے سن رہے تھے میں اگر کسی فورم پہ بات کروں یہاں آکے کڑاؤکے میں بات کروں میرے بات کو کوئی ویلیو نہیں دے گا لیکن ڈاکٹر آتا اور رامان صاحب یا آپ میں سے کوئی جو ہے دوست آکے یہاں پہ بات کرے جس کا دین دین سے کچھ زیادہ ہی تھا لوگوں کو ہم سے وہ اس کی بات کو لوگ بہت زیادہ غور سے سنتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی زیادہ تر کوشش کرتے ہیں تو یہ چیز میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ہیلتھ سسٹم تھا وہاں پہ علماء کرام کو انہوں نے ہیلتھ اپنے ساتھ انٹچ رکھا ہوا تھا یہاں ہم نے کسی علم کسی عالم کسی دوست کو اسلامی سکالر کو اپنے ساتھ انٹچ اتنا نہیں رکھا ہے کہاں رکھا ہے وہاں پہ ہیلتھ دپارٹمنٹ یا گورنمنٹ کی کوئی بھی آفیشل میٹنگ ہوتی تھی میں وہاں پہ میٹنگوں میں میٹنگ اٹینڈ کرتا تھا وہاں پہ میٹنگ میں سارے دپارٹمنٹوں کے لائن دپارٹمنٹوں کے ہیڈز کے ساتھ ساتھ وہاں کے علماء کرام بھی بیٹھے ہوتے تھے ان کو بھی بلایا جاتا تھا کہ آپ بھی آ جائیں آپ بھی سنیں کہ ہم ایڈیوکیشن کی اوپر جو ہے ڈسکشن کر رہے ہیں آج ہمارا میٹنگ کا ایجنڈا ایڈیوکیشن ہے اس کی اوپر ہم بات کر رہے ہیں آپ بھی اپنے انپورٹس دیں اگر آپ کے سین میں کوئی بات ہے ہیلز بھی ہم بات کر رہے ہیں تو آپ بھی اپنے انپورٹس دیں آپ آپ ہمیں کیا کہنا چاہے تو یہاں پہ ہمارا انٹریکشن انتہائی محدود ہے ہمارا انٹریکشن صرف مسجد تک ہے صرف مسجد تک یا ہم اپنے جو اس برادری کو اس وقت دیکھتے ہیں مومن سیکٹریٹ میں جب جمعیت علماء اسلام کی حکومت میں کوئی پارٹیشن ہو جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تازہ دنیا لوگ آ رہے ہیں یا ہمارے آفیسز پہ وزٹ کر رہے ہیں کیوں انٹریکشن ہونا چاہیے ان لوگوں کو کمیونٹی میں لوگ سنتے ہیں ان کی بات لوگ سنتے ہیں ان کے طرف سے میسیج صحیح لوگوں کو پہنچتا ہے آپ اور میں کمیونٹی میں ایک بات کریں اس کی ویلیو نہیں ہے ان لوگوں کی اس بات کی ویلیو ہے بارحال آپ لوگوں کا بہت بڑا رول ہے میسیج اس کو آگے پہنچانے میں اور آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ میڈیکل سائنسز کے بارے میں بھی اپنی شہور کو بڑھانا چاہیے آگائی کو بڑھانا چاہیے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جو ڈیزیز جو بیماریاں ہیں وہ بیماریاں اگر بچپن میں ان کا رکتام کیا جائے ایک ویکسین کے طور پر اس کا کیا فائدہ ہے اور اگر اس کا اس کو رکتام نہ کیا جائے ویکسین کے طور پر آگے چل کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہے ایک نقصان اس انسان کی ذات پہ اس کے صحت پہ اس کے نقصان کے ساتھ اس کے خاندان پہ اس کا کیا ایفیکٹ ہے اس کے معاشرے اور سوسائیٹی میں اس کے اوپر کیا ایفیکٹ ہے اور اس کے فائننشل ایفیکٹس کیا ہیں کہ وہ پورے خاندان میں مثلا فرض کرے کسی کو آپ ویکسینیٹ نہیں کریں وہ بچہ آگے جا کے معذور ہو اس کو ٹی بی ہو جائے فرض کرے آپ بچپن میں کسی کو ٹی بی کی ویکسینیشن نہیں کراتے آگے جا کے اس کو ٹی بی ہو گیا ٹی بی ہو گیا تو وہ بندہ گھر میں بیٹھ گیا ابھی اس کے مختلف نقصان آتے ہیں اس کے اپنے بدن کو کی نقصان اس کے بیوی بچوں کے لیے بھی مسئلہ اس کے نزدیک آنے پر پریشانی بچے اس کے نزدیک آنے سکتے ہیں یہ پریشانی محلے والے اس سے کتر آتے ہیں کہ اس کو ٹی بی ہے اس کے پاس نزدیک نہ بچوں کو چھوڑو نہ اس سے ملے ہو نہ کچھ مسجد کے طرح آتے ہوئے بھی مجھ جیسا جو بندہ ہوگا وہ نماز ہی چھوڑ دے گا کہے گا ٹی بی کا مریض آ رہا ہے مسجد میں تو نماز نہیں پڑوں گا مجھے ٹی بی ہو جائے اچھا اس کے علاوہ وہ کمائی اس کا رک جاتا ہے اس کے سیلری ختم وہ کسی کی کام کرنے کے قابل نہیں مطلب اس ایک بندے کے وجہ سے دائرے میں موجود جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ سوسائٹی ہیں امسائیں بچے ہیں جو بھی ہیں وہ سارے ایفیکٹ ہو رہے ہیں تو اگر ہم اسی چیز کو ریموٹ کنٹرل سے ریورس کر کے دیکھ لیں پانچ منٹ کے لیے اس ٹی بی والے مریض کو اور اس کو ایک چھوٹا سا ویکسین ہم جو ہے اس کو بی سی جی کا کرنے ٹی بی کے لیے تو یہ سارا جتنا بھی نقصان ہے یہ کور ہو جائے گا اسی طرح باقی ڈیزیزز ہیں اسی طرح اگر بات کیا جاتا ہے کہ ایکسکلوسیو بریس فیڈنگ کی بات کرتے ہیں کہ دو سال تک آپ اس بچے کو جو ہے دودھ پلائے والدہ کس لی کہا جاتا ہے اس کے بھی فائدے ہیں اس کے بھی فائدے ایک فائدہ والدہ کی جو ہے بدن کو ہے کہ وہ کینسر سے محفوظ رہتی ہے بچے کو بدن کے بچے کو اللہ پاک نے جو ماں کی دودھ میں جو چیزیں ڈالی ہو عام دودھ اور بازار والے دودھ سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہیں زیادہ ان کے فائدے ہیں وہ اس کو حاصل ہوتی ہے یہ بچہ اس دو سال میں جو دودھ پی رہے صرف یہ دو سال تک اس کا ایفیکٹ نہیں ہے اس کے ایفیکٹ اس کے پورے زندگی پر ہے اس کے دماغ پر ہے اس کے گروت پر ہے اس کے دماغ کے جو ہے چیزوں کے جو development ہے اس کی اوپر ہے لیکن ان چیزوں کو ہم disclose نہیں کرتے ہیں ہم ان چیزوں پر بات نہیں کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ آج تک کوئی بندہ کسی کسی محفل میں یا کسی مسجد میں کوئی exclusive breastfeeding پر بات کرے گا یہاں نہیں کرتے ہیں لیکن میں نے یہ چیزیں باقی جگہوں میں دیکھی ہیں لوگ بات کرتے ہیں باقی ہم عمومن میں اپنا کہوں گا ہم ایسے لوگ ہیں ہم اس جگہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ اسلام میں میرے لئے گنجائش بجھے میرے ذات کے لئے لیکن جہاں پہ ہم اسلام کو دیکھتے ہیں کہ میرے ذات کو گنج اس میں فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو ہم اس کو آوائٹ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں آپ چھوڑ دیں فرض کریں داری سنت ہے میں نہیں چھوڑ رہا ہوں میں نے اپنے دلائل اس کے لئے بنا دی اسی طریقے سے آپ دنیا میں گھومیں آپ یورپ آپ ریکس آپ گئے ہیں آپ سارے دوست گئے ہیں جتنے بیٹے ہیں وہ چکر لگاتے ہوں گے امریکہ گئے ہیں مسلم کنٹریز آپ جائیں آپ وہاں کے مسجد میں رمضان المبارک میں درہ جا کے ایک قدم تو رکھیں آپ دیکھ لیں کہ رمضان ہوتا کیا ہے افتار کیا ہوتی وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں کہ لوگ اپنے گروں سے برطن بر بر کلے لے آتے ہیں وہاں پہ کہ ہم کسی کے ساتھ بیٹھ کے افتار کریں آپ ہمارے یہاں مسجد دیکھیں مسجد کو طالب آ کے آپ کے دروازے کو پانچ گھنٹے تو کٹ کٹا رہا ہوتا ہے آپ نکلتے نہیں ہیں جب آپ نکلتے ہیں آپ کی فیشانی پہ بل پڑے ہوتے ہیں آپ اس کو خوش دینے ہوئے وہاں پہ لوگ خود اپنے بچوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں آ کر جاتے ہیں مسجد میں افتار کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آؤ سوسائٹی کو دیکھ لو اس میں جو باقی لوگ ہیں شاید مسجد میں جو لوگ آئے ہیں ان کو اس قابل نہیں ہو کہ وہ گوشت کا سکیں شربت ان کو مل سکیں یا کچھ آؤ ہمیں کٹے شیئر کریں تو اسلامی انجوگیشن تو یہ ہے اسلام تو یہ چیزیں سکاتا ہے ہم تو اس کو نہیں کر رہے ہیں ہم ور وہ چیز کرتے ہیں جس میں ہم اپنے لئے گنجاش دیکھتے ہیں لہٰذا ہمیں اس چیز کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ ان چیزوں کا فائدہ کیا ہے ماں اور بچے کی صحت کی اوپر ہم بات کرتے ہیں صرف کانفرنس میں بات ہوتی ہے آج تک آپ مجھے بتا ہے سارا دن ہم بیٹھ کے اوٹل تڑا یا کسی بھی جگہ یا کسی آفیس میں غیبت کر رہے ہوتے ہیں آج تک کسی نے ماں اور بچے کے صحت پر بات کیے کسی نے نہیں کیے ابھی میں ڈاکٹر اسمائل صاحب سے بات کر رہا تھا ہم مسجد جا رہے تھے آج میں نے اپنے میرے گھر میں ایک خاتون کام کرتی ہے نصی راوہ سائٹ کیے تو میں نے اس کو آج بلایا تھا اسپیٹل میں نے کہا جائے اس کے شوہر کو اس کے بچوں کو میں نے اس کے ٹیسٹ کیے اس کا شوہر اپاٹائٹس سی پوزیٹف نکلا اس کی میسیس جو جو میرے گھر میں کام کرتے اپاٹائٹس بھی اس کی دوسری بیٹی اپاٹائٹس بھی واقعی بچوں کے ٹیسٹ میں نے نہیں کر آئی بھی کر آمو ابھی آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ خاتون میرے پورے محلے میں کام کرتی ہے اگر میرے موہ سے نکلا کہ فلانی خاتون کوئی بٹائٹس ہے کیا وہ محلے والے اس کو کام کرنے دیں گے اپنے گھر میں ایک بھی اس کو اس کا کیا ہوگا الٹرنیٹ ایفیکٹ اس کی نوکری چلی گئی معاشرے میں اس کے لئے مسئلہ ہو گیا بچے بھی آوازیں کسنے شروع کریں گے کہ یہ تو بیمار ہے یہ فلانی ہے یہ ایسے ہمارا معاشرہ ایسی ہے تو اگر یہی خاتون یہی فیملی اگر انہوں نے پہلے ویکسینیشن کرایا اور تھا تو آج یہ دن ان کو دیکھنا نہیں پڑتا ابھی میرے لئے مسئلہ ہے کیونکہ میں ایک ہسپیٹل کا میڈیکل سپریڈنٹ ہوں مجھے بھی تو اللہ کو جاب دےنا ہے میں اس خاتون کو لاکہ اس کا علاج کروں گا اس خاتون کے علاج پر لاکہ روپے خرچائے گا میرا گورمنٹ کا لوگوں کا یہ آپ کا پیسہ ہے جو اس کے اوپر آئے گا لاکہ خرچائے آپ ٹیکس دیتے ہیں یہ آپ کا پیسہ ہے اس کے ٹیسٹ دس دس ہزار پندرہ ہزار کے ٹیسٹ ہوں گے آٹھ ہزار کے اس کے وہ کہاں سے آئے گا اس کے لئے لاکہ روپے کے میڈیسن چاہیے وہ کہاں سے اگر یہ ایک چوٹا سا ویکسین اس وقت اپنے آپ کو کرا دیتے تو اس چیز سے بچ جاتے ہیں یہ ایک سمپل مثال ہے آپ کو سمجھانے کے لئے کہ آج کے دن کی بات ہے تو اسی طریقے سے باقی ڈیزیزز ہیں ملیریا ہمارا آپ سارا دنیا آپ ہیں مچھروں کے لئے بات کر رہے تھے ملیریا ہے ملیریا میں ایم ایسو میرے بچے کو پرسو ملیریا ہو گیا احران سیزن موسم دیکھیں سب کچھ دیکھیں میں لے گا ٹیسٹ کرایا اس کو ملیریا ہو گیا میں امریکہ گیا میں یورپ گیا ایران آپ کے نزدیک ہے ایدھر آپ جائیں ملیریا کا نام وہ نشان نہیں ہے مچھر گوم رہے ہوتے ہیں مچھر آ رہے ہوتے ہیں مچھر کاٹ بھی دیتے ہیں مچھر اوڑ کے چلے بھی جاتے ہیں ملیریا کسی کو نہیں ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے ایٹموسفیر سے ملیریا کو ختم ڈیزیز کو ختم کر دیا مچھر گوم ہے بے شک لیکن ہم نہیں کر پا رہے ہیں ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں کہ آپ نے اب کبھی سوچا کہ آپ کے گھر کے نزدیک تلاب ہے یا جو پانی ہے وہاں پہ اس کو صاف کرنا رکھنا چاہیے ڈینگی کی اوپر ہم بات کرتے ہیں ہم نے آج تک کبھی سوچا کہ ہمارے گھر کے نزدیک کوئی پرانا ٹائر پڑا ہوئے اس میں پانی ہے اس میں دیکھ لے کہ کیا ہو رہا ہے ہم کوئی نہیں صفائی کے حوالے سے صرف ہم یہ سوچتے ہیں کہ صفائی اس کو کہتے ہیں کہ صبح ہوتو اور پانی اوپر اپنے آب ڈالو اور نکلو دفتر کے طرف اللہ خیر کرے صفائی صفائی تو آپ کے سراؤنڈنگ کے بھی صفائی کو کہتے ہیں اللہ آپ کا صاف ہے آپ کے بچے صاف ہے آپ کا ہمسائے کے بچے صاف انہیں انگلز پہ ہم کبھی نہیں سوچتے ہیں لہٰذا خصوصاً ان دوستوں سے علماء کرام سے میری گزارش ہے کہ میری بات کو تو کوئی نہیں سنے گا آپ کی بات کو سب سنتے ہیں آپ یہاں پہ جو میسیجز آپ کے پاس پہنچے آج اسکولرز ڈاکٹر صاحب کے طروب باقی دوستوں کے طروب آپ پینلی اس کو فردر کمیونکیٹ کریں لوگوں تک پہنچا دیں اور سب سے زیادہ آپ ڈیجیزز کے بارے میں کھل کے بات کریں کہ کیا نقصان ہے کسی ڈیجیز کا ابھی میں آسپیٹل میں دیکھتا ہوں میرا دل درد کرتا ہے جب میں تیلسیمیا کے بارے میں جاتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پانچ سال چھوٹے سال چھوٹے مہینے میں دو دفعہ ایک دفعہ ان کو لاکھے جو ہے ماں باپ اپنے آتوں میں ان کو خون کے تھیلی لگا رہے ہوتے ہیں